بسم اللہ الرحمن الرحیم تے السلام علیکم بارہ جولائی جمعہ تی سویر تے آج دے پنجابی وی لاغ چے سجنا مترا پینا پراما ماما تے بزرگا نو جی آیا نو تے چڑھ دے پنجاب دے سجنا تے مترا نو سسری کال سب تو پہلا سوشل میڈیا فائر والدہ مو پر نناس تے اک تے اس چینل نو سبسکرائب کرو جے حالی ذکھ نہیں کی تا وی لاغ ویکھن تو با دے نو لائک ضرور کرو تے تے کومنٹ ضرور کرو ہو سکے تے اے دے لنک نو ووٹس ایپ تے دو جے سوشل میڈیا تے شیئر ضرور کرو ہونو انہیں آج دیاں گلہ باتا آنے پاسے آج دی جڑی پہلی خبر جتے سی چانن پاؤنا ہے اوہ زرداری صاحب دا نوہ کھڑاک ہے زرداری صاحب تو انہوں پتا ہیے کہ لور آئے سن تے دو دن دے دورے تے آئے سن تے پانج گڑیاں انہوں نے منگیاں سن بام پروف یہ تے میرا حاصل نکل جاندہ ہے کیونکہ پانج گڑیاں منگیاں سن انہوں نے بام پروف کو ایک یا دو نہیں بارل ٹوٹل بھی گڑیاں منگیاں سن کرونا رپیہ سرکار دا خرچ ہویا ہے یہاں تو آڈیٹ جو تو میں سرکار دا آنا تو آڈیٹ ایکس دا پیسہ ہے یہاں توسی دن دے ہو ڈیزل تے ماچسی ڈبی تے چاہ دی چاہ دی پتی دے ہوتے چینی دے ہوتے جی دی ویدہ تو تو انہوں بجلی مہنگی لب دی ہے اوہ ٹیکس دا پیسہ ہونا خرچ کیتا ہے بارل لہر دے ویچو نا اپنی سیاسی لوکاندنال پیپس پارٹی دی کمیٹی نال ملاقات بھی کیتی ہے اوہ تے ہونا تقریر بھی چاہ رہی ہے تے اوہ تے ہونا ایک بڑک ماری ہے پھر اسی ہونا آ رہے ہیں نون لی کو لہا حکومت نہیں چل رہی میں بے گے ویک لیا پیشلے کئی سال تے منہوں نظرے آیا پی یہ نون لی گا لے حکومت تھی چلا سکتے اے پار منہوں ہی چکنا پڑا بیلکل جناب بیلکل تسی صحیح کہہ رہے ہو کیونکہ جنہ بیڑا گھرک زرداری صاحب ہو گیا نا ملک دا اوہ تے ہون تو آڑتو بغیر اگر ایس تو گاں تے کوئی بے حس بندہ یہ دا بیڑا گھرک کرے گا نا جنہ بیڑا گھرک ہو گیا ہے اے یا تسی کر سکتے ہو یہ شریف ٹبر کر سکتا ہے جے دے بندے دے بھی دل دے بیچ کوئی دردے دے لو ہے آپ کو خوفے خدا ہو یا اوہ تے آپ پہ پاس ستے ہو جائے گا اے اس لئے بیلکل ہون اے دوں گاں بیڑا گھرک کرنا آستے تو آڑا ہونا ہی ضروری ہے انہاں کیا جی انہوں میں حکومت بڑا ہون لگا ہے اے ہون تسی سوچ دیو وغیر پر یہ بڑک دا مطلب کی ہے بڑک دا مطلب ہے تو ان دا سنا ہے ایک کئی پندت ہے اس والے مارکیٹ دے بیچ یہ تجزیہ میرا تجزیہ نہیں ہے ایڑا مارکیٹ تجزیہ چل رہیا میں تو اندیل لگا ہے اوہ تجزیہ ہے جی کے پی ٹی آئی نو تے کل سیٹان لب جانی آنے جیڑیاں مقصود نشستہ نے پندت آن دا جیڑا تجزیہ ہے اس و بعد پی ٹی آئی دے بیچ بنانا ہے پندت سمجھ دینے کے پی ٹی آئی بنانا ہے جی اس و بعد فارورڈ بلاک اسمبلی دے بیچ اوہ فارورڈ بلاک جا جڑے گا زرداری صاحب دے نال تے پھر حکومت دی الٹی پلٹی ہو جائے گی کیونکہ فارورڈ بلاک جھنڈ تو بعد اوہ جیڑی پاور ہو جائے گی اوہ زرداری صاحب دے کل زیادہ ہو جائے گی نون تو تے نون نوہ فارق کر دیں گے تے چودری صاحب جیڑے نال وقت نے ایک بار پھر دلھن بنا دیا اے ٹرک آن دے پچھے نعرہ لکھے آن دا ہے مطلب شیر لکھے آن دا یا لائن لکھی ہوں دی ہے یا جیڑی دوجی شراب جیڑی لائن ہے کہ پرانی شراب نوہی بوتل دے بچ پا کے تو اوہ چی جائے گی تے لوگ کا نوہ دسیا جائے گا کہ نون لیگ بڑی بدنام ہو گئی ہے انہوں ذرا پران کر دی ہے تے نوہ چہرہ لائے گئے نون لیگ نوہ ویسے بھی نون نوہی اور چودری صاحب نوہی نون دے جیڑے صاحب تو چنگی پرسنیلٹی لگ دی ہے او ساڑی باجی مریم ہی ہے تے انہوں چیف منسٹر رکھا جائے گا تیف منسٹر مطلب تے اتے چیچے دا کیے چیچے نو جدر مرضی لائے دیو چیرے نو وہ تے انہوں نے تے تو انہوں پتہ پالش ہی مار رہی ہے نا جتے مرضی اے زرداری صاحب نے جیڑا کھڑا کیتا ہے اے دے پچھے میں چھتی آج گلن کر آنگا کوئی خبران بڑییاں نہیں میرے کوئی اے سلیہ تے تججیہ تے بڑا لمحہ ہو سکتا ہے پر اے میں چھتی نہ لگ لے پاسے چلاں گا پی زرداری صاحب نے جیڑی بڑک ماری ہے او دی وجہ ہے اے انہوں ہو سکے گا کہ نہیں اے کسے اور بھی لگتا ہم دستان گا فیلال زرداری صاحب لہر آکے بڑک مار کے گئے نے کہ انہوں حکومت میں بڑھون لگ گیا سدھا ہوں لگ گیا تو اسی بھی سدھے ہو جو پیپس پارٹی آ لے ہو تو آنو بھی بھر کھان پیڑنو دوبارہ نمی سر تے ادھے شودے دے آنگے میں تے ذرا چھوڑیاں چھوڑیاں سدھے کر لو دندان دے بیچے پامے تو آڈے بیف نہیں بھی آڈے یا تے تیلے شیلے مار لو تاکہ انہوں دوبارہ جڑا نا تکا بوٹی کھانو تو اس تیار ہو جو اے کہہ کے گئے نے تے ناڑو ناہی بھی آکیا بھی ہے بچے انہوں موقع دے ہو بچے انہوں بچے انہوں موقع دے ہو یہ تو سی سوچ دے ہو وقت زرداری صاحب بڑے جدد پسند دیں نوجوان نسل انہوں موقع دینا چاہوں دیں بلکل زرداری صاحب تو زیادہ میں تو انہوں اے دساں زرداری صاحب عمران خان تو ہی زیادہ جدد پسند دیں اس معاملے چاہے تو انہوں احرانی ہوئے گی میری گال سنگے ہوگئے عمران خان میرا لیڈر ہے لیکن ایک ہو جیڑی کمی کتائی ہو ہوئے نا مننی چاہیے اس کامیچ زرداری صاحب عمران خان تو بہت اگے رہے او بچے انہوں موقع دینا چاہوں دیں پر اپنے بچے انہوں دے بچے انہوں آجی تو آڑے بچے انہوں دے بچے انہوں نہیں توسری بیدے سدھے ہو کے بے گے سو کے اچھا ساڑے بچے انہوں لگی نا 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 او موقع جیڑا بچے انہوں تے آن دیں پانچ سال دے بچے انہوں ملک زرداری صاحب پھر تو انہوں بتا ہے کہ ساڑی یہ بچی آصفہ بھی آگئی ہے تیڑے مونا سارے انگریزی اپنا اردو بول دیں انگریزی سے سدھی بول دیں اردو بول دیں تے پتہ نہیں ہے اس ملک دے بچے کرنا کی چاہوں دیں جتا ہوں دیں زبان بھی نہیں سکتے بارالکین دا مسئلہ یہ ہے کہ زرداری صاحب بلکل بچے انہوں موقع دینا چاہوں دیں پر اپنے بچے انہوں تے انہوں دے بچے انہوں گا اچھا جی اگلی گا میرڈ دی گل کوئی اور کرنی سی سکتا تو ایک زنانی ہی ایک خاتون یہ گل کر سکتی سی مردے گل نہیں سی کر سکتا انہوں گلے کتی ہے کہ انہوں نے کہا جی جیس طریقے نال بشرا بی بی دی مہواری دے اٹھے ڈسکشن عدالتان چھ کروائی ہے چوری صاحب نے اور ایتھو تک گئے نے کہ ہونتے انہیں درخواست دے دیتی ہے مانکہ صاحب نے مطلب کٹیا لیول دے تھلے تک چلے گئے نے کہ جی ایک میڈیکل بورٹ بناو اور وہ تیہ کرے کہ بشرا بی بی دی مہواری دے کنے دن سن دوزار اٹھاران چھے انہوں نے کہا جیڑا ایڈا جو تسی تردد کر رہے ہو کنے بیک ڈیٹ جاؤ گے انہوں نے کہا جی نادرہ دے ایک ڈسک بناو او تھے عورتہ دی مہواری جیڑی ہے نا وہ ریجسٹر کر رہا کرو ہر مہینے عورتہ حاضری لاؤنگ اپنی مہواری دی تاریخ جیڑی ہے نا او تھے دسن تاکہ اگر باج کدھی کیس بنے تو نادرہ کو تسی ڈیٹا پول کر سکو کہ عورتہ دی مہواری دی اصل ڈیٹ کی ہے ناد ہونا کیا کہ ایک وزارت بناو اور وزیر بڑا زبردست چھوڑے یا ہونا کیا وزارتے مہواری بناو تو دی وزارت جیڑی ہے نا او دے دیو انہوں نے اپنا اپنا ان چودی صاحب نا اوہ سجن گے ویسے میرا مشورہ تو انہوں بناو پورا ایک مشیر بھی ہونا چاہی دا جڑا حیز دا ایک مشیر ہونا چاہی دا اور اوہ بیسل ووڈا صاحب نو بڑھونا چاہی دا مہواری دا وزیر جڑا اوہ اپنا ان چودی صاحب نو سجھ دے ہی دیتی ہے وزارت تے پھر مانی کا صاحب کہتے رہ جانگے انہوں نے بھی کوئی چنگا مارا کام دے ہو اس وزارت دیوچ انہوں نے بھی حق باندہ ہے اے آپ ایسے کریں وزارت مہواری کھولیں اس کا جو جو منسٹر ہے نا آن چودری کو لگا لیں باون فیصد پوری پاکستان کی خواتین اپنی مہواریوں اس کو جا کے بتایا ریجسٹر رکھیں بسم اللہ کریں اپنی ماں سے اپنی بیوی سے اپنی بہنوں سے اپنی بیٹیوں سے لکھیں ان کی تاریخیں یہاں پہ مہواریوں کی اور کریں ڈسکشن سن لے آجیں اتنے ان میں اخت تبصر دی گنجائش رہ نہیں گئی تھے اگے تو انہیں اگے اس تو بھی مزدار خبر ہے تو ہر لی کنٹراسٹ اسی بھی ایک دیو بھگی جو میں بلیک اینڈ وائٹ دا کنٹراسٹ ہوندہ ہے جو میں ماؤنٹ ایوریس تے کھڑے ہو کے تھلے دیکھو تے انچائی تے ینا تھلے ہوندہ ایک کنٹراسٹ ہوندہ یا فرق ہوندہ اسے ہی اگر تسی بے وکوفی نلائکی تے تعلیم دی کمی ایک پاسے ویکھنی ہوئے اور دوجہ پاسے تسی ایک سیانہ اور پڑیا لکھیا بندہ ویکھنا ہوئے تے او دا موقع حامد میر صاحب نے پروائیڈ کی تا ہے جتے بلکل نلائکی تے بلکل تعلیمی قابلیت ویکھنا دا تو انہوں موقع ملیا او ہے جناب رانہ سناؤلہ صاحب دی بیعث تے جنابے والا بیعث جیڑی ہے سلمان اکرم راجہ صاحب دی سلمان اکرم راجہ صاحب ماشاءاللہ منہ پر منہ وکیل بڑے کابل کابل جگہ تو پڑے ہوئے دوزے پاسے ساڑے رانہ سناؤ اللہ توانو بتا لاتھ پیر دے رہن ساری عمر تعلیم شلیم نال کوئی لینڈ دیڑ نہیں تے ایک پاسے تسی ویکھیا پی تعلیم جڑی ہے او دی اخیر تے دوزے پاسے نلائکی دی اخیر تے گلنانچ بھی ہوئی ثابت ہویا او تے آمد میر صاحب نے کیا کہ جی اے جنی ہے ریکارڈنگ آئے ایسا ہی نے کرنی ہے درست گالت نہیں لوگان دے کارانچ بھی ریکارڈنگ کرنگے تے ریکارڈنگ کر کے لوگان پھر بلاک میل کرنگے تے چنگا کام نہیں رانہ صاحب نے اگو آکیا کہ جسو اے ہو جا کامی کیوں کرنا ہے جی تھی ریکارڈنگ ہو بھی تے باچ بلاک میل ہو وہ یہ حسنا آستے آم بندے لہی تے بڑا حسے آلی گیال ہے کہ آہو جی اے ہو جا پیڑا کامی نہ کرو مدب جیڑا کون دن بندہ ہے انہاں کی سوچتا ہو تو تے آمد میر صاحب نے کیا بھی کی گل کر دیو سارے کوئی بندہ اپنے کر دے بیچ کوئی کام کر رہے ہیں اور ریکارڈ ہو جائے تو رانہ صاحب نے اگو پوچھے آ پھر کیڑا کام کر رہی ہے کہ جیڑا ریکارڈ ہو جائے تو بچ بلاک میل ہو جائے کڑا کام آمد میر صاحب تے حسی پہے ہونا کوڑ جواب نہیں ہے میں دوسنا رانہ صاحب او ہی کام جس کام تو بات جناب آئے نیس دنیا چھے او ہی کام او ہی کام جے تو اڈے اور میرے کے توفے پیدا ہون دنے بعد جنابے والی او کام اگر میڈیا دھتے اپنا کسی ویڈیو دھتے ریکارڈ ہو جائے بھلے جائز ہی کام ہوئے لیکن ظاہر ہے تو اڈے کار دیاں اورتاں نے میں تو اڈے ساڈے کسی دیو کر رہی ہیں اور جیسے ریکارڈ ہو جائے گا جی میں جج صاحب دے بیڈروم جی کیمرہ لگا سی جج صاحب او ہی کام کر دے نے مازد دینال جیڑے کام نال توسی دنیا تے آئے ہو تے میں آیا کو وکھرا کام تے جج صاحب نی اپنی بیگم نہ کر دے جناب جیڑا پوچھرے نے سوال مازد دینال لائنا منو کہنیاں پیاریاں لیکن جاہل بندیاں دینال گل کر دے اس لیول تے کئی واری جانا پہندہ مازد دینال تے رانہ صاحب اسے کام دی ویڈیو بن دی ہے تے او جج صاحب دے بیڈروم دے وچ میں دستو پی جتے ہونا دی بیگم رہن دی ہے او نا دے بیڈروم جیڑا کیمرہ لارے سان او جناب آس دے لارے سان یا کسی اور آس دے لارے سان او جج صاحب دے او نا دی زوجہ آس دے ہی لارے سان تے ہماکت دا لیول ویکھو تے ناڑو نا اکھیا جی اے تے اے نا حق ہونا چاہید ہے تُسی یہ ہوجے کام ہی نہ کرو تے پھر لوکی ویڈیو دے آخر دے ہوتے تے پھر لوکی ویڈیو دے آخر دے ہوتے کیونکہ درمیان چھ پھر او دا ایک جڑا نا او سسٹم ساڑا ٹوٹ جانا ساڑے وی لاغ دا اے اس وی لاغ دے آخر دے ہوتے اے دو تین منٹ دی ڈسکشن ہے اے تُسی سننا ہے تے اپنا صرف ہڑڑا نا ہے کہ رانہ صاحب کیڑی اکل ہے تے کیڑے پاسے نو تور پین ہے تے کیڑے پاسے نو چل پین ہے اندھا نے جھرم جڑا ہے نا او دی تے کوئی خلوت نہیں ہے جھرم او پائی میرے جھرم دی خلوت نہیں پر پرائیویسی دے خلوت ہے نا اے اس پریٹیکس نال کے تے جھرم ہونا ہے تے تے تُسی جا ریکارڈنگ کرو تے جھرم نا ہی ہونڈے آوے تے بات دے وچ او اس ریکارڈنگ نو استعمال کرو مطلب حد نالائکی دی اچھا جی اگلی خبر جڑی ہے وہ جویل لطیف صاحب دی ہے انہاں بھی اخیری کر چھڑی ہے انہاں نے کہا جی کہ یہ سچ ہے منگے جویل لطیف صاحب اے ذرا ایک تی پینتی سیکنڈ دا آڈیو ہے اے ذرا سنو پہل دیکھیں یہ ایک حقیقت ہے جو میں کہتا آیا ہوں اور آج بھی کہہ رہا ہوں اطراف کر رہا ہوں کہ یہ حکومت ایک ارینجمنٹ کے تحت دی گئی ہے اور ہم نے مشکل حالات کو دیکھتے ہوئے اپنی گردن پیش کر دی ہے مگر میں آپ کو جو کہنا چاہتا تھا جو آپ نے سوال شروع میں اٹھایا تھا کہ نواز شریف خموش کیوں ہے یا قیدی نمبر 804 جو ہے اس کے گردے سیاست ہو رہی ہے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حقیقت یہی ہے کہ دو لیڈرشپ پاکستان کے اندر کسی کا ووٹ زیادہ ہے یا کم ہے کس کا زیادہ ہے کس کا کم ہے اس وقت کیا نون لیگ کا ووٹ زیادہ ہے یا طریقہ انصاف آپ سے بہت آگے چلی گئے نہیں آگے ہوگے نہ کوئی ہے نہ پیچھے ہے مگر ایک فرق ہے فرق یہ ہے کہ دنیا کے ذرائع ابلاغ جو ہیں وہ ہمیں چوڑ ڈاکو اسی طرح کہہ رہے ہیں جس طرح ان کی ضرورت تھی یا یہاں کے لوگوں کی ضرورت تھی دوزار چودہ میں مگر میں لی جیڑی گال دا نا جوہے لطیف صاحب دی اوہ بڑی زبردست ہے کاشہ باباسی صاحب نے کہا کہ توسی ہلفن کہن دے ہو کہ توسی اس تاراں تاراں سیٹان تو بہت ہیان جتے ہو یا توسی تی چاریس سیٹان تو بہت ہیان جتے ہو کہ تے بھی تے اوڈ تے جوہے لطیف صاحب دی جیڑی قوت سماعت ہوندی ہے سنن دی صلاحیت ختم ہوگی یا نا نے کہا کی 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 کیا ہے توسی ایزار سنو ایک بات ہلفن قرآن انہوں کہہ دیں کہ مسلم لیگ نون چالیس سیٹیں جیتی ہے سیلیکشن اچھا مجھے یہ بتا دیں کہ کیا ان کو سہولت کر رہی ہے پی ٹی آئی کو نہیں تھی سیلیکشن میں سر میرے سوال کا جواب دیتے ہیں آپ کہیں نا ہاں میں ہلفن کہتا ہوں چالیس سیٹوں سے زیادہ جیتے ہیں قومی سیلیکشن کیا کون کون آپ مسلم لیگ نون نہیں نہیں آپ ہلفن کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو سہولتکاری نہیں تھی میں تو پی ٹی آئی نہیں میں مانتا ہوں سر سارا آپ اپنی بات کریں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو سہولتکاری پی ٹی آئی تھی میرے سر سارا س Hillary آپ کی پندرہ بیس تھی آپ کو اشی دے کر وزیراعظم بنایا اور سہولتکاری کی ہو رہی ہے سر یہ لوجک کس کو سمجھائیں گے سنیا جی جو جتیوز آپ نے سنی نہیں گا انہوں کیا میں انہوں سنائی نہیں دے رہی انہوں نے کان سائن سائن کرنا شروع ہو گیا انہوں نے آواز ہونی بند ہوگی جیسے پر کاشف بباسی صاحب نے سوال کی تا کہ پائی جی اے دسو کہ توسریہ سیٹاں جتنیاں نہیں کہ نہیں اے انہوں دی حالت ہے بڑیاں بڑیاں گلان کرتے ہیں جمہورت دیاں پتہ نہیں کیڑیاں لیکن جو انہوں کو سوال کرو تو انہوں دی حالت ہے ہو جانتی ہے اچھا جی اگلی خبر جڑی ہے اے میرا میرے کنوں اگر نا غلط ہو جائے تو معذرت ہو دی پہلے تو ہی گلامان جڑا یا گلامان وزیر جڑا اے انہوں دا قتل ہویا ایک بڑا نوجوان بڑا بڑا روشن چہرہ او دا چہرہ دا قتل ہویا نامعلوم افراد نے کیتا ہے انہوں دے کارالیانال ساڑی بڑی بڑی تازیت اور اللہ انہوں دے درجات بلند کرے اور دعا کرانگے کہ انہوں دے کارالیانال انصاف ملے لیکن اتھے میں صرف چھوٹا جا تجیہ ہے اس وقت یہ نہیں کرانگا بہتا نہیں کرانگا کہ منہوں ایس قتل تو بعد ایک نمی اگ بڑ دی نظر آ رہی ہے اللہ نہ کرے ان جو بے لیکن ایک اس وقت فیر گال کرانگے اللہ نہ کرے اگ بڑے لیکن منہوں ایک نمی اگ بڑ دی ہے جو نظر آنڈی ہے ایک پامبڑ مچتا ہے جو نظر آنڈا ہے منہوں پامبڑ جڑا ہو جو بہتی آگ لگ جائے جنہوں پنجابی نہیں پتا انہوں آستے میں آکھنڈے ہیں تے ایک پامبڑ مچتا جڑا وہ منہ نظر آنڈا ہے اللہ کرے کہ وطن عزیز نو یہ ہو جے پامبڑ تو اللہ محفوظ رکھے لیکن منہوں گل ودی نظر آنڈی ہے اس قتل تو بعد اچھا جی اگلی خبر جیڑی تو ہر سامنے رکھنی ہے اوہ مسجد دا میٹر کٹیا گیا تو انہوں پتہ بیل نہیں دتا گیا اوہ تھے ان رپورٹر ایک گیا تو انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی نون لیگ آڈیا نے بیلو بھی نہیں جمع کر آیا مولوینوں بھی تمکیاں لانیاں نے تو انہوں کیا کہ ویڈیو بھی ریکارڈ کرتے مسجد دا تالہ بھی کھول تے آخر نون لیگ آڈیا نے بیل دے کے مسجد کھلوائی ہے کیا اندھے نے سنو ذرا یہ بات آپ لوگوں نے لازمی چلانی ہے میڈیا پہ چینل پہ کہ ہمارے ماں مسجد کو نون لیگ کے بندوں نے آکا ترڈ کیا ہے کہ جی آپ نے یہ کیا کیا ہے آپ کے اوپر پرچہ ہوگا یہ ویڈیو آپ دلیٹ کریں اور انٹرویو بقیدہ دیں کہ جی نون لیگ والوں نے مسجد کا تالہ کھلوا دیا ہے خدا کا کوف کریں شرم کریں سن لے آجے اس وقت اگلا باجیدہ مطبعہ مسجد نال بھی دو رمری ہو رہی ہے مطبعہ لوگ اتنا گر گئے نے کہ افسوس نہیں گئے سی کہ مسجد نو تالہ لانا پہ گیا کیونکہ ایک بندے نے بیل نہیں جمع کرونا سی ہوتا پورے ملے نے کرونا سی بیل اینا آ گیا کہ پورا ملاو بیل نہیں سی جمع کروا پا رہا ہے انہی اینا نے تباہی کر دی دوجہ پاس سنو اے پتہ نہیں تین کے پانچ مرلے دا کارے تھا دس لاکھ روپیہ گیس دا بیل کہ نا جی دس لاکھ روپیہ گیس دا بیل اور اے تین یا پانچ مرلے دا کار ہے اے بھی سنو ذرا گال پہلے مجھے یہ بتائیں کہ پورے محلے کو گیس دی ہوئی آپ نے سنو لیجے اے سپیڈ ہے اے باجی مریم دی واقعی سپیڈ سی تو لوکی کرنا نو آتھلا آگے نے کہ جنابے والا اے ساڈینل کی کر دیتا جی اچھا جی اگلی خبر ہے چار خبرہ ہیانے اے سولے اور وہ چاروں خبرہ اگے پچھے راکے تو انسر ہونا ہے ایک دو تین کر کے سنا مانگا تجھیہ تسیہ آپ پہ کر لینا پہلی خبر ہے کہ آٹھے دے اتھے نوہ ٹیکس لون لگے رہے ہیں ہاں جی آٹھے دے اتھے نوہ ٹیکس لگن لگا ہے جیزا مطلب ہے کہ آٹھا مہنگا ہون لگا کال کہن ڈیسن پہ آٹھا سستا ہویا زمیدار نو مار کے زمیدار دی کمر توڑ کے ان روپیہ پورے نہ دے کے ان اگلی فسل بیجن جوگا نہیں رہ گیا زمیدار آٹھا اس دے باوجود فلاور ملا دس ریاں سن پی مہنگا ہو رہے ہیں اور پہلا ہی ہٹتا آلتے جاریاں سن پہنڈ ہو تو تے نوہا ٹیکس لون لگے نے انہوں مہنگا کرنا لی پہلا آٹھے دے پوری دنیا چیز نہیں آگا جنا ملکان دے بیج بڑا بڑا ٹیکس ہے نوہو بھی آٹھے دے ٹیکس کیونکہ بنیادی چیز ہے نوہو ضرورت ہی ایلیکٹریسٹی ہے میں اگر کہتا پوری دنیا تے شاید جیڑے کو بہت امیر ملک ہونکہ دکا ہونا تے ہوئے لیکن کامز کام امریکہ دے بیچ بریڈ شریڈ دے اٹھے ٹیکس جیڑا وہ نہیں لیندے اچھا جی الیکٹریک جیڑی الیکٹریسٹی ہے سپیشلی ویسے تو ساری مہنگی ہوئی ہے اور ہو رہی ہے ہر دوسرے دن لیکن ٹیوبلاں دے اٹھے جیڑا ٹیرف سی کسانہ تھوڑا سسسا دیتا سی او دی بھی بیجلی مہنگی کر دیتی ہے کسانہ دی ٹیوبلاں دی جوڑے ٹیوبلاں لگے نے اونا دے اتھے جیڑا میٹر سے تھوڑا بہت ٹیرف کاٹسی او بھی مہنگا کر دیتا ہے اے دوسری خبر ہوگی تیسری خبر ٹریکٹر جیڑے نے او مہنگے کر دیتے ہیں لکھا روپیہ کسانہ نے ظاہر استعمال کرنا ہے انہوں وہ کرے گا تو فصل بیجے گا اپنی وائی بیجی کرے گا ٹریکٹران دی ویجلی مہنگی تے چوتھی خبر جیڑی یہ ہو شباز شریف صاحب اپنے مطمئن بوتھے دینار تڑا 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 خباران دے اتھے اشتیار دے رہے ہیں تڑا تڑا ادھے پیجے اشتیار جیڑے نا جی وہ ہر جگہ تیار رہے ہیں تو رکھ نہیں رہے انہوں نے میرا مطلب ہے سوچیا ہی نہیں کہ ایسی رکھنا ہے کسے جگہ دے اتھے اچھا جی اگلی خبر تو اڑے سامنے رکھ رہی ہے کہ ایک کوئی اگزیم ساڑھی باجی نے آج تک پاس کیتا ہے پتہ نہیں ہونے یہ میں نہیں پتا کیونکہ جڑا ایف اے کیتا سی باجی نے اوہ تے کیلیفورنیا دے ویج ڈاکٹر صاحبہ نے جڑے آپ گوائی دنیا نے انہوں نے شوہر نے بھی میرنا گل کی تھی انہوں نے دس سے آئے کہ انہوں نے آنسر شیٹ دے ہو تو کاپی کر کے نکل مار کے باجی نے ایف اے سی پاس کی تھی تھی اللہ انہوں نے لمبی زندگی دے ہوئے وہ ڈاکٹر نے خود انہوں نے شوہر بھی ڈاکٹر نے وہ دونے کیلیفورنیا دے ویج کام کر دے نے وہ حلفہ نے کہنے دے کہ انہوں نے اگزیم شیٹ دے اتنوں جڑا پرچہ سی اس تو نکل کر کے باجی نے ایف اے سی پاس کیتی تھی میٹرے کو ان میں نہیں پتا ہو دا اجیزاک میرے کوئی چشمدی دگواہ کوئی نہیں کہ ویسے کیتی باجی نے نکل ہی ماری ہو نہیں لیکن چلو مان لے نے اتنوں باجی ذرا نکی سی باجی کام نہیں ہوئے تو ہو سکتا ہے کہ وہ واحد دنیا دا اگزیم ہوئے باجی نے آخری اور واحد جڑا باجی نے اپنی میند نال پاس کیتا ہوئے کیونکہ اتنوں تھلے تے سکول دے اگزیم ہوندے ہو تو باجی پڑے ہو بغیر انجی پاس ہو جاندی ہو نہیں ہے تو میرے خیل ایک کوئی اکل ہوتا اگر کوئی پاس کیتا ہویا وہ بھی اجیز سوتران تو سانو کو پتا نہیں باو سوک زرائے نے کچھ سانو دسے آری لیکن من لینے چلو شاکزہ فیضہ باجی نو دے دنے کہ باجی نے پوری زندگی ایک کوئی شاہ پاس کیتی ہو میٹرک ہے میٹرک چیز سے بچے نے پوزیشن لے یہ لاؤر دے نے او بچہ آکے نال بیٹھا ہے تے او بچہ بھی باجی دے اب باجی ترہاں تے باجی ترہاں پرچی تو ہی پڑھ رہے آئے تے باجی ذرا نال بیٹھاں باجی دے چہرے تے تاثرات بیکھنے کہ باجی کڈی خوش ہو رہی ہو باجی دیا تریفہ کر رہے ہیں بچہ رہاں ظاہر ہے آپ سے نہیں کر رہے ہیں انہوں لے کے دی بیوروکریسی نے کہ پتا تو اے بولنا ہے پھر تے انہوں آنام لبے گا تے او بچہ بول رہے ہیں تے باجی نال بیٹھی خوش دے نال بجڑی نا باجی بس گڑیاں پٹولے ہو رہی ہے نال بیٹھی کھڑ دی جا رہی ہے حساس کے مطبع انہوں نے کھڑ دی جا رہی ہے کہ تے داندھنا باجی دے سالے دیکھ جانے تے اس تا بات باجی نو ایڈا لاد آیا بھی او بچے دا مو ایڈی زور نا کٹے آپ ہمیں او دے داندھے باہر کر دیندی باجی تے نوائے روڑا پہ آ جاندہ اے ترابی خوش جو نیرہ میں کام دے گا وہ بہت ضرور جنگی ہے ہمارے میں بہت سکوٹی میں اور اس کے لئے دیکھ لے آجئے اے حالت ہے میری باجی دی کوئی تو اڈے ایک دو چٹھی پتر آکھ دیئے تے پھر وہ ویڈیو بھی تو انصرہ ہونی آخر دے اتے جڑی اکسٹریم میں تو آنوہ اکیاسی پی جہالت دی نلائکی دی اور اکسٹریم تعلیم دا فرق جڑا او تو انصران ہیں پہلی ہے جی کہ سب تو ارحم صاحب کہندے نے کہ سب سے اہم بات ہی کہ آپ تاریخ کی درست سمت پہ کھڑے ہیں نعرہ حق بلاند کریں باقی جیت اور ہار اللہ کے ہاتھ میں ہیں اگلی میں ذرا چھتی چلنگا ٹائم کٹ ہے اگلی مسعود ترمزی صاحب کہندے نے پاکستان واحد اسلامی ملک ہے جہاں حرام کھانے والوں نے حلال کھانے والوں کا جینا حرام کر رکھا ہے واہ 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 کیا کومنٹ ہے ہوجہ کومنٹ میں چاہنا ہونا ہے تاکہ دنیا نو پتہ لگے تھے ان کی ڈیا ہے کہ حرام کھان آلیا نے جڑے وچہرے اپنی میند مزہوری نہ لے حلال کماؤں دے نے انہوں تا جینا حرام کیتا ہے اچھا جی عبدال راہو صاحب کہندے نے کہ پاکستان ہر پاکستانی کی سوچ میرا کار چل رہے ہیں باقی منوں کی اور سانوں کی او جڑی میں تو انہوں کئی واری زہزہ ہونا ہے سانوں کی کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے او جی او جی ٹیکس دے روڑے ہوتے نے بجھر دے روڑے ہوتے نے سانوں کی ٹیکس وادریا سانوں کی انہوں پتہ لگا جی انہوں تو اینے کر رہے ہیں انہوں امران خان تو انہوں ستائیس سال تو دسندے آسی پی آئے بیڑا آنا ہے انہوں آگیا جینا انہوں تسی کم از کم بھائی تیئی سال کھپایا نہیں سنی گالو دی پھر سنی آخر آخر سے جا کے تے انہوں لیٹ کر چڑیا بھی انہوں چولان لاتیں انہوں سمجھ آیا جی ٹیکس کے دے پیسے نا لگ دا ہے اچھا جی اگو انہوں نے کیا کرنل آفتاب صاحب نے آکھیا ہے کرنل صاحب اٹھے بھی آگے جے توڑا پلا ہو جائے آ ویری سٹرانگ سوڈیشن اباؤٹ بینکس انہوں کیا جی سیبنٹی پائی پرسنٹ آف دیر پروفٹ شوڈ گو تو گورنٹ اکچیکر انہوں کیا جی بینک جیڑے ہیں جینا لوٹ مار شروع کی تھی گال ٹھیک ہے بینک بھی منافع کماؤنڈ ہے نے انہوں نے پچھتر فیصد منافع جیڑا ہے نا وہ سرکاری پیسے جانا چاہی دا ہے یہ جناب جے ڈی ایچے دا ہی اگ لوگ کا پوچھ لے آیا تے فوجی فرٹلائزر تے دو جیاں تا بھی ہونا دے منافع دے کے نیے فیصد اوٹھے جانے چاہی دے جناب کارن صاحب وہ بھی داس دینا سجیکشن ماری ہی نہیں سواری پیسے بینک دی آتک میں تو آڑنا ریڈی لیکن دو جا بھی ڈی اگلی گال ہو نا کیتی تنویر صاحب نے گل صاحب تسی بیجی دے بیلتے تانگ لوگ کانی میڈل اور اپر میڈل کلاس ہوں کٹ دیتا ہے صرف مارے بندے دی گال کر دے ہو تے اپر تے میڈل کلاس جیڑی ہو بھی بڑی تانگ ہے اچھا میں کسے بیلے نا توڑے نال ہے اس تے ڈیٹیل نال تھوڑی ریسرچ کر کے گال کرنگا مین مسالہ دے نال پاکستان چھے لوگ کانو بڑی کنفیوشن ہے او جیڑا مارا بندہ ہو بھی اپنے اپنے میڈل کلاس کن دے میڈل کلاس مارا نہیں ہوندہ چنگا پلا کھاندہ پیندہ تگڑا بندہ ہوندہ ہے پوری زنیا دے بیچ مسالہ نا امریکہ دے بیچ جیڑا بندہ کوئی تسی یہ کہل ہو کہ او کم از کم پاکستانی کوئی کیا کھا میں انہیں اس گال نوں کہ او سال دا پاکستانی جیڑا بندہ ہے نا او اگر کوئی چار پانچ کروڑ کم ہوندہ ہے تو او میڈل کلاس چنیا ہوندہ امریکہ دیچ میں کسی دنے تے لمی گال کرانگے بڑی لمبا اسفلیت موقع بڑھنا نہیں ایک اسفلیت تے ویڑا کرانگے کہ میڈل کلاس کون ہوندہ پاکستان دے بچ ہر او بندہ جیڑا غریب ہے یا لوہر لوہر میڈل کلاس ہے او اپنے اپنوں میڈل کلاس کھندا ہے اہمی خوش کر رہا سوسائیٹی دے بچ دارا خوش باش ہونا سے تے اس طرح نہیں مطلب جیڑا بندہ میڈل موٹر سیکل تے آندہ میں میڈل کلاس ہے نہیں بھائی جن تو سی میڈل کلاس نہیں ہو تو آڑیاں چولاں لاتے ہیں تو غریب آدمی ہو اور تو سی ٹکن کھول کے ٹینکی جنگ جنگ تیل بے دیو نا تو سی میڈل کلاس نہیں آگے میڈل کلاس بندہ ہو جس کو چار پانچ گھڑیاں کھلوتیاں اہمیر آدمی نہیں اہمیر آدمی کو ہور اندھا ہے اے جنگ کلاس آنے ہسید نہیں منایا نا اے تے کلاس آن ویسٹ نے منایا نا تے ظاہر ہے پر پیمانہ ہونا چلنا ساڑھا تے نہیں چلنا نا اے میڈل کلاس لوڑ کلاس لوڑ لوڑ ساڑھے تے کیوں ہندہ سی ساڑھے اشرافیہ ہندی ستے غریب ہندے سی دو ہی کلاس آن ساڑھے اے میڈل کلاس جڑی اے ایسٹرن ظاہر ہے اے 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 ایک جڑی انڈسٹریلائزیشن ہوئی اس بعد میڈل کلاس ویسٹ تو آئی ہے تے پیمانے ہونا چلنا نا تھوڑا جا اپنا صاحب کتاب ٹھیک کرو او تے پاکستان دے بچ ہر بندہ یا سی دے میڈل کلاس آلے ہو پائی نہیں تو اسی غریب ہو پائیشان تو اسی غریب ہو میڈل کلاس نہیں آگے میڈل کلاس بندے دے اے فکر نہیں ہندے بھی میڈل کلاس بندے دے اے فکر نہیں ہندے بھی ٹکٹ جیڑی ہو جازی ہو پائیش سو مہنگی آگئی ہے میں ڈال رہاں جگال کرنڈیا یا سستی آگئی ہے یہ میڈل کلاس بندے دے فرق نہیں آگئے میڈل کلاس بندے دے تھوڑا جا فرق ہے سفر سفر دے اخراجات دا تے پھر غریب آدمی دا جڑا فرق ہے پھر یہ بجیزہ بڑے نہیں ہیں میڈے دے آ کرتے اس دے کس دن گال کر آنگے خیر اچھا جی اگلی اگلی خبر جڑی ہے وہ اے جی پرویز خٹک عمران خان کو دیکھ کر نہیں لڑکڑایا دراصل ہوا دا کو چونگا آگیا ہو سکتا بجلی گئی ابھی تو پکا چل گیا ابھی تو اسی بھی ٹھیک کہہ رہے ہو تے اچھا جی خیر اسی ہونے اس دن آ لی تو آڑے کنوں میں اجازت چاہ مانگے تے اے ذرا ایک ویڈیو دیکھو کہ گھر میں بھی گھر میں بھی آپ کو اس جرب نہیں کر سکتے آپ پہلے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے آپ کیسے تائیون کریں گے کہ میرے گھر میں لگانا ہے آپ کے گھر میں لگانا ہے اس کو تائیون کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے آپ کے ماسے یہ تائیون جو ہے ریاست جو ہے وہ سبجکٹ اللہ دیکھیں انسانیت نہیں ہو سکتی تو کسی کے اوپر دیتنے بڈاؤٹ ہے کہ اس گھر میں یا یہ بنا کسی ایسے جرم کا برتکہ ہو رہا ہے جسے نیسے سکھوٹی سفر کر رہی ہے یا ایون یہ اور میں بھی یہ چیز ہے کہ ایسے گھروں میں جن گھروں سے بتائیے مجھے اس نوٹلکیشن میں کون سا میار دیا گیا ہے کس میار کی بنیاد پر ترابر آکھا